السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ سب کو رمضان مبارک کافی پہلے میں نے ویلوگ بنایا تھا خیلی لیکن میں اپلوڈ نہیں کر پائی تھی تو رمضان اس دفعہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے موسم میں آیا ہے اور بارشیں ہی ہیں شروع سے ہی بارشیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور ابھی تک بارشیں ہو رہی ہیں بس میرے خواہ سے ایک ویک تھا جس میں تھوڑی سی جو ہے گرمی تھی لیکن اب دوبارہ سے ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہو گیا تو خیر میرے گھر میں کچھ گروشی وغیرہ ختم ہو گئی تھی میں بہت لیمیٹڈ چیزیں لے کر آئی تھی جتنی مجھے ضرورت تھی چلے بڑی چیزیں تو میں نے لینی تھی آٹا وغیرہ یہ وہ کافی کچھ لیکن آئل وغیرہ ختم ہو گئے تھے کیونکہ فرائی آئٹمز اتنے ہوتے ہیں روز کے روز بنتے ہیں بہت زیادہ ہو گئی ہے بہت زیادہ ریٹس بہت ڈبل ٹپل ہو گئے ہیں باہر ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو قیمتیں بہت کم کر دی جاتی ہیں 50-70% آف کر دیا جاتا ہے لیکن ماشاءاللہ باکستان کا یہ نظام ہے کہ یہاں چیزیں مہنگی سے مہنگی کر دی جاتی ہے چاہے وہ سبزیاں ہو چاہے وہ فروٹ ہو چاہے کوئی عام دنوں کی چیز ہو جیسی بھی ہو تو خیر وہاں سفاریک ہونے کے بعد میں آگئی تھی سبزی مندی اور ماشاءاللہ فرائیڈے کا دن تھا تو سبزیاں بھی بہت فریش فریش آئیویں تھیں مطلب اور بس ہم نے یہاں سے میں نے چیزیں وغیرہ بائی کی فروٹس کی طرف آئے فروٹس کے ریٹ تو شروع میں بہت ہی اب تھے لیکن بیک آٹ کے بعد یہ ہے کہ کچھ قیمتوں میں کمی آگئی تھی اور یہاں پر جو میں گھر آگئی تھی سمانوارہ سارا میں نے نکالنا سٹارٹ کر دیا تھا میں نے کہا جلدی جلدی سے پہلے اس کو میں سمحال لوں کیونکہ پھر ٹائم اور کام پڑ جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا چیزیں وہی رہ جاتی ہیں میری توکسہ رہ جاتی ہیں تو میں نے خیر جلدی جلدی سے جو ہے ساری گرین ویجپ ٹیبلز نکالی ہیں اور ان کو میں نے سمحال دیا تھا ریپ کر کے جو ہے نا سب سے ایزی وے ہوتا ہے دھنیا پودی نہ بجا سکتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیشو میں یا کسی طرح کے ہارٹ پیپر میں ریپ کر کے رکھ دیں ماشاءاللہ پورا ہفتہ جو ہے نا اسے بھی زیادہ وہ چل جاتی ہیں فریش رہتی ہیں اسی طریقے سے مٹر جو ہے وہ میرے بیٹے نے میری ہیلپ کر دی تھی اس کو نے شوق سے کہا کہ میں نکالنا چاہتا ہوں میں نے کہا چلنے ہوئی ساویس ملا تو اس نے میری ہیلپ آؤٹ کر دی تھی اور بس میں نے وہ بھی فوراں فوراں فریز کر دیا تھا اس ٹائم پہ میں سے وہاں سے سٹرابیریز ہی لے کر آئی تھی کیونکہ ہسپنڈ کہہ رہے تھے کہ میں آگے سے جا کر لے کر آؤں گا جو ہے نا باقی فروٹ وغیرہ تو خیر میں نے کٹ کے دھوگ کر فریز کر دیا تھا اور اس کے لئے نیکس جے کا کلپ تھا کہ بچے جو ہے میرے باہر کھڑے وے تھے اور کوئی بندہ چوزے بیچ رہا تھا تو ان لوگوں نے خیر خاصا شور ڈال دیا کہ ہمیں لینے ہمیں لینے کیونکہ وہ ماشاءاللہ اتنے لگی اتنے پیارے رہے تھے کہ مطلب جو ہے ان لوگوں نے شور کیا اور انہوں نے اس طرح چھوٹے سا تھیلے میں ان کو فرنسا ڈال کی دیتی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی میں کس میں ڈالوں میں بھی دبا لے کر آگئی ہے خیر ہمارے پاس ایک بڑا سا وہ تھا اس میں ہم نے بادوے نے ڈال دیا تھا تو یہ فرن جیسے ہم نے لیے تھے اس ٹائم کا کلپ ہے تو خیر وہ بھی بیچارے تھوڑے تھے اور ان کو بھی تھوڑا سا ماشاءاللہ تو خیر جیسے ہی مطلب ابھی آئے ہیں آتا کہ میں خیر سے دس پندر منٹ گزرے ہوں گے تو مطلب تیز دھار بارش آ گئی تھی اور بہت دیر بارش ہوتی رہی ہے اور میرے خیر گھر کا تھوڑا سا روح اس طرح سے بنتا ہے کہ بارش جو انہوں نے اندر کی طرف آ جاتی ہے تو میں نے بھی یہاں سے سارا جو بھی گند وغیرہ نے انہوں نے پھیلا دیا تب میں نے خیر وہ بھی ساری صاف صفائی کر لی تھی اس کے بعد خیجی میں تیار وغیرہ ہو گئی تھی اور امی کی طرف میری دعوت تھی افتاری تھی تو میں اس طرف چلی گئی تھی آئے ہوپ آپ کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر لگا ہے تو کرنگلی اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ